فور نائٹی ایٹ اے میں کنوکشن تب ہی ہوئے گی جب لڑکی اپنے جتنے بھی اس نے قویلٹیز کہیں ہیں کہ فادر نے مدر نے ساس سسر یہ دیور جیٹ سب نے اس کے ساتھ جو جو قویلٹی فیزیکل میٹل اگر وہ پروف کر لیتی ہے تب ہی کنوکشن ہوگی نہیں تو نہیں کنوکشن نہیں اپنے آپ کو اس دروپیوگ سے بچانے کے لیے ایک پروش کے پاس کیا راستہ ہے پروش تو صرف وہ یہی کر سکتا کہ پوچھے ان سے کہ اچھا آپ نے لکھ دیا ہے کہ اتنی ساری چیزیں تو ان کے بلز دکھا دیجئے آپ کے پاس ریسورسز کہا ہے آپ دکھائیے آپ نے کہاں سے پیسے نکالے یہ سب خریدنے کے لیے تو وہ ہی کر سکتا ادھوائیس اس کو تو اس پورے گرائنٹ کے تھوڑ جانا ہی پڑے گا کیونکہ اس میں اگر کمپلینٹ آتی ہے تو نوٹسز ایشو ہوتے ہی کر سکتا ہے کہ وہ بھی ہے کہ چھ مہینے کے اندر اس کو کوٹ میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے تو ایویڈنس میں جو بھی کچھ ہوگا ہوگا کچھ وہ فوٹوگراف بھی ہوتی ہے اس کی ویڈنگ کی تو ویڈنگ کی فوٹوگراف میں یا تو لڑکی پروف کرے اس کو بولنا پڑے گا کہ جی دکھائیں کہ یہ جنہوں نے جولری پیسز کہیں کہ سارا ڈاوری یہ لے کے آئی ہے تو دکھائیں کہ یہ ایک چلی جولری ملی ہے کہ نہیں ملی ہے اس کا تو لڑکیوں کے پاس تو یہی ہے کہ جی وہ ساری ساس نے لے لی اور لوکر میں رکھ دی ہمیں نہیں بتا کہ وہ کہاں گئیں پرام طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے یا دعا چاہتا ہے ایٹی پرسن کیسز تو جھوٹ بولا ہی جاتا ہے توڑا تو ایگزائزریٹ سب ہی کرتے ہیں سب کرتے ہیں جی آہ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکار کو کوئی نئے پراوگرم ایسے لانے کی آوشکتہ ہے یا نئے کانون مانے کی آوشکتہ ہے جس سے کہ پروشوں کو بھی تھوڑا سا مدد مل سکے لیکن یہ پراوگرم لیڈیز کے لیے اسینشل تھے کیونکہ ان کے لیے بہت جو لیڈیز کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت یہ بہت ضروری تھے اگر اس بیماری کو ختم کر دیا جائے تو بہت سارے ابیوزز ختم ہو جائیں گے زیادہ تر جو ہوتا لڑکی شادی کر کے جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا اگر اس کی ڈاوری ان کو لگا کے انسفیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ ابیوزز شروع ہو جاتے ہیں اس کو برن تک کر دیا جاتا ہے اگر ڈاوری نہیں ہوگی تو یہ سارے چیزیں بیسے ہی ختم ہو جائیں گی تو زرکار has to ensure and even public ان پبلک کو بھی یہ consciousness اس پہ لانی چاہیے کہ ڈاوری جہاں تکے دہیج ہے اس کی طرح کو ختم کرنا چاہیے کیا اس پرکار کی کوئی لشش سستائے ہیں جو کہ پروشوں کو کوئی help یا کوئی مند پردان کرتی ہیں اور ان کے خلاف کو جھوٹا مکمہ بنا دیا لیا 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 دروپیوں کو اس کانون کا سنا ہے ہم نے کہ ہزبینٹس نے اگریوڈ ہزبینٹس سوسائیٹی بنا رکھ جئے لیکن ان کو کوئی مانت راپ راپ رہی ہے سرکار دوارا مانت راپ رہی ہے نہیں نوربالی جب کوئی بھی نئی بہو آتی ہے گھر میں تو اس کا پہلا مقصد جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو ہم نجیو پانچ سال سے چلا رہے ہیں ہم نے اوبزیر کیا ہے کہ وہ اپنے ہزبینٹ کے مہ باپ کو کسی طرح سے دور رکھتا چاہتے ہیں تو اس اس اوبجیکٹیو کو لیکے کافی کافی انبن ہوتی ہے پھر ایک ڈسپیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک ہزبینٹ کے سامنے زیادہ کچھ آپشن میں بچتا ہے کہ اپنی بیوی کو چوز کریں کی پیڑی تو چوز کریں اور یہ ڈسپیٹ یہ میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو 498 لوگ لگاتے ہیں اس کو بلیک مل کرنے کے لئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہویں مند کی شادی ہوچکی کہیں رہتی ہیں اگر مند گھر میں آتی ہے تو بھائی تھوڑا سا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو بہویں کو نہیں پسند ہے یہ چیز کچھ چند سبھی نہیں آسا بہویں کو پسند نہیں ہے تو ان کا بھی نام لے دیتے اس میں تو ان کے خلاب بھی 406 408 ہمیں لگ جاتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہونے چاہیے لیڈیز ابھی بھی جو ہے ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو لاز بنے ہیں وہ اس طریقے سے انکلیمیٹ کیے جائے کہ ان کا دروپیوگ دہا ہوں لاز تو اسینشل ہے لیکن دروپیوگ کسی بھی طریقے سے روکنا پڑے گا اس کی وجہ سے اس پر صرف یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اگر اسٹیبلیشٹ کیس ہو جائے کہ یہ دروپیوگ کا کیس ہے اور اس میں بہت ہی ستایا گیا ہے ہزبین تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی پنیشمنٹ اپلیمنٹ کرنی جائے تو کیا دروپیوگ روکنے کے لیے کوئی اور آپ کا سو جائے یہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹا کیس مقدمہ کر رہا ہے تو ان پر پنیلٹی لگائی جائے جی 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 میں تھوڑا تو جیتے جی جی وہ میری خیاص سے فیلس対 ہے جی ٹھیک طور پر رحمت آپ Electronic Law تو اس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو کچھ ہاتھ بتائیں گے پیس نمیسٹک وائلنس میں یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈی اگر کسی بھی آدمی کے ساتھ رہ رہی ہے اگر لبنی ڈیلیشنشپ میں بھی ہے یا اگر کوئی بہن ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ رہی ہے جوئیٹ فیملی میں رہ رہ رہی ہے تو اس کی پروٹیکشن اس کے اندر اس کے تحت ہے کوئی گھر سے بہا نہیں نکال سکتا اگر اس کو گھر سے بہا نکالا بھی جاتا اگر وہ ہزبین کا گھر نہیں ہے اور ہزبین کہتا ہے میں کرایا دینا میں کرایا نہیں دے دوں گا تو اس میں اس کو ایکوال اماؤنٹ آف اسی کولیٹی کی اکومیڈیشن اس کے لیے اس کو دینی پڑے گی ہزبین کو دینی پڑے گی اور اس میں مینٹیمنس بھی ہے اس کے اندر ایک پروٹیکشن آفیسر بھی اس کو ملتا ہے جو کہ جا کے دیکھے گا کہ اگر لڑکی کے لیے میجسٹریٹ نے کہا ہے کہ نہیں وہ اس ہی گھر میں رہے گی جہاں اس میں گہرا ہے تو وہ سیف ہے وہاں پہ یہ ایٹ ایسا ہے جو مجھے لگتا بیلنسٹ ہے اور اس کے اندر اگر کاریوائی کی جائے تو وہ ہر ایک چیز کو دیکھتے ہوئے کاریوائی ہوتی ہے ابھی حال میں کچھ ایسے واقعی بھی آئے جہاں پر لوگوں نے اس دومیسٹک وائلنس ایکٹ کو بھی چیلنج کیا کہ اس کا دروپیوگ ہو رہا ہے اور محلاؤں نے خاص طور سے کہا کہ اس کا اپیوگ ہمارے خلاف نہیں ہونا چاہیے ہمارے خلاف دروپیوگ ہو رہا ہے اس پر آپ کو ٹکپنے کنا چاہیے ہیں اس کے ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا ہے کہ محلاؤں کے خلاف یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ساس نے کچھ ابیوز کرا ہے لیڈی کو اگر وہ لیڈی اسٹیبلش کر سکتی ہے کہ ساس میرے کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے یا مارتی ہے یا ساس اور نند ملکے مارتی ہیں تو اٹھ شوٹ بھی اپلائیٹ اگیس ہے ابھی آپ نے ہمیں دو کیسز ایسے بتلائے کیا اسی پرکار کی کوئی اور مکمنی یا کوئی اور ایسے واقعہ آپ کو یاد کر سکتی ہیں یا ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں جس میں کی دہے جو پیرن کانونوں کا دروپیوگ کیا گیا ہو اور کوٹ نے اس کے اندر ایک بڑا کڑا رکھتنایا ہو ہر ایک اس میں اگر آپ پروف کر سکتے ہیں کہ دروپیوگ ہو رہا ہے تو کوٹ ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے اور جہاں پر ڈیمانڈز اگزاویٹنٹ ہوتی ہیں وہاں پر تو کوٹ بلکل بھی ساتھ نہیں رہتا وہ کہتا ہے کہ آپ کرسیدیں دکھائیے آپ ایویڈنس دیجئے اور یہی جو ابھی تیرہ کروڑ والا جو مانمہ کو بتا رہی ہے 10.5 کروڑ پلاس 3 کروڑ فور در جونری اس کے اندر کوٹ نے ان کو بولا آکے بھئی آپ سیٹل کریے آپ سیٹل کریے آپ کو یہ پیسہ مل گیا ہے آپ جائیے اور اس کو دروپیوگ کیلئے دیجئے تو یہ کوٹ کوٹس آر کمین تو دی اسیسٹنس او پیپا مالا جی آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے دشوگوں میں ساتھ اتنی میں تلپون جانکاری شیئر کی اس کے لئے واقع بہت بہت ہماری ہے امیرات